حضرت مولانا منزور احمد میندر فائد کو خطابت کی خطابت کی نوعائے اور آپ حضرات کے سامنے خطاب فرمائے کر مشکور فرمائے ونشهد ان لا اله الا اللہ احضر لا شریک لك ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبدو ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما قصيرا قصيرا اما بعد اقوار بللہ الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وطلالت نوحینا الى جروحا من عمرنا ما کن تشدر من الكتاب ولل ایمان ولكن جعلنا امورا من نبیه من نشاء عذابنا وإن لکتت نبیه الى صراط مستقیم صراط اللہ النبیل اللہ علیہ وسلم تسلیما قصيرا 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 اللہروب کو سلیم دا من عبد won على حدید لکھا قلق�� كل من نبیه شاید حیدی تربوں دوا جروح صحیج قلقا اللہم سلی علیہ محمد على عجائب محمد تو اللہلii اللہ لئلہ اعجائب اس کا وصالحیم رات وال Haw دور صلی اللہ اللہ مصالحیؑ محمد وبالر آپ کو اس کے طرف واستی اللہ اللہ صلیل لکھائب محمد حضر مولانا خارج سامنا حضرت مولانا خیلی محمد اسمان صاحب معزز علماء اکرام اور سامعین علام رات تاکی بیٹھ چکی ہے اگر آپ کے علماء اکرام میں جمعی قربایا اسلام اور جمعی مولانا اسلام ان کا منشور اور ان کا پیغام آپ حضرت کو تفصیل سے سنایا ہیں انہی قربن کو بار بار اکرار کرانا اور آپ کے سامعے گھرانا شاید کو آپ لکھ محسوس نہ کریں برحال رات بیٹھ چکی ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ حضرت علماء اکرام اس وقت اسٹیج پر موجود نہ ہوتے ہیں تو پھر شاید میں آزاد ہو کر کے آپ حضرت سے اپنے آزاد نزازیں گفتگو کر لیتا لیکن اب یہ ہے کہ یہ حضرت تشریف فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نام لے کر کہ وہ انہوں میں ساری تقریر کی میں نے جو تھوڑی سی تقریرات کی کہ وہ کازمی برحال نے کے اسٹیاب میں حرام کر کر تو اب مسرح یہ ہے کہ آپ نے اسٹیاب کی دیکھا ہوگا اور اعلان بھی سنتا ہوگا کہ شاید بہت برا مولے ہی آئے گا وہ بتا نہیں کیا کس قسم کا برا ہوگا کسی نے کسی کے ساتھ لڑائی کر دی اور اس کی زمین دقائی اور زمین پر قبضہ کر دیا اور انکار کر دیا کسی نے کہا کہ بدوقت آدمی زمین دوسرے کہہ لیکن یہ ہے کہ کازی کے سامنے جاؤ گے مولوی کے سامنے جاؤ گے سرہ گئے تو اپند ہوتا ہے اپند صاحب فیصلہ کرتا ہے ہمارے گولے پستان کے اندر وہ بھی مولوی صاحب کازی صاحب ہوتا فیصلہ کرتا ہے تو لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ نے زمین پناہ کا قبضہ کیا ہے اور اس کو دبایا ہے آپ جائیں گے کازی کے سامنے اور ایک ان کے سامنے تو وہ آپ کو قسم دے گا تو اس نے کہا کہ قسم کیا ہوتا ہے قسم کیا ہوتا ہے لوگوں نے کہا کہ قسم کیا ہوتا ہے اللہ کا کلام آپ آپ کے سر پر رکھیں گے اور آپ سے بھلکی ویان دیا جائے گا کہنے لگے اللہ کا کلام وہ کیا ہوتا ہے وہ بڑا ہے چھوٹا ہے کہنے لگے بہت بڑا ہے تو لوگوں نے کہا کہ بہت بڑا ہے عظمت کے اعتبار سے مقام کے اعتبار سے مردگا کے اعتبار سے تو اس نے سمجھا کہ وہ بڑا اہمان ہے یہ کہ اتنا بڑا ہے کہ پہاڑ ہے اور کھوٹ ہی ہے جس کو میں اٹھا نہیں سکوں گا لیکن جب قاضی کے سامنے آجا قاضی نے کہا کہ اپنی خلان کی زمین کیوں دوائی ہے اب وہ صاحبی ان کے پاس تو گواہ ہے ہی نہیں ہے قسم اٹھاؤ کہہ رجل قسم کیا ہوتا ہے کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید ہے اس کو اٹھاؤ اب وہ تاج کمپنی کا چھے سو صفات کا قرآن مجید چھپا ہوا کہتا ہے اس قسم کے تو میں دو سو اٹھا سکتا ہوں مجھے تو کامکہ ڈرائے گیا تھا وہاں تاکی قسم اللہ کا کلام ہے بہت بڑا کلام ہے ایسے تو دو سو جنر کر دو تین سو میں اٹھا سکتا ہوں بہت بڑا ملہ آئے گا لیکن اب ملہ آپ نے دیکھ لیا ملہ کا حال فراب ہے اس قسم کے تو ملہ آپ نے بہت ہے دیکھیں اس قسم کے ملڑے ایک ہوتا ہے ملہ ہوتا ہے ایک چھوٹا ہوتا ہے اس کو سندھی میں کہتے ہیں ملڑو ملڑو ہوتا ہے تو باران ملہ حضرات نے تو تقریر کی ملہ کہتے ہیں کہ جو علم سے بھرا ہوا ہو اور معرفت سے بھری ہی ہو اور اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہو اللہ کی صفات کی معرفت حاصل ہو حلال و حرم کی خوب معرفت اس کو حاصل ہو اسی کو ملہ کہا جاتا ہے علم سے بھرا ہوا ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے جو امیر المومنین دیا ہے وہ کہتے کہ ملہ اس کو کہتے جو جنگلی ہو میں ہم نے امریکہ کا دورت کیا اور وہاں میں نے سب کچھ آپ کیلئے بنایا تھا آپ کا مرتبہ جھوٹ بول بول کر کے پاکستان والے اس قسم کہے کہ بابا جی آپ جو اشارت کریں گے پاکستان کو آپ کا ایک کالومی ہے آپ جیسے اشارت کریں گے ہم انشاءاللہ آپ کے حکم کی مخالفت نہیں کریں گے وہاں جھوٹ بول کر کے جب یہاں آ گیا تو کوئیتا والا وہ سانیہ پیش آ گیا تو حضرت صاحبی بڑے پہشان ہو گیا اور ایک بارات نے کہنا لے کہ ان جنگلیوں نے سارا چکر قراب دیا تو ملہ تو میرے رکیہ کسی کو کہا جاتا ہے کہ جو علم سے بھرا ہوا رو اور حلال و حرام کی معرفت اس کو خود حاصل ہو اور وہ اللہ کے نہائیت قریب اور مقرب قریب انسان ہوتا ہے بندہ ہوتا ہے لیکن یہاں کہا جاتا ہے کہ ملہ تو وہ ہوتا ہے جنگلی ہے اور ناواتف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمانہ ایسے آئے گا کہ لوگ شراب کو کئیں گے اور اس کو حرام نہیں سمجھیں گے آدمی گناہ کرتا ہے اپنا مو کالا کرتا ہے لیکن کمل کم یہ ہے کہ اس گناہ کی نحوصف کو جانتا ہے اور یہ کہ ایک پہلیل چیز ہے اس کی نجاست کے کمل کم اس کو احساس ہے لیکن فرمایا کہ یہ زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ شراب کئیں گے اس پر فقر کریں گے اور اس کو پہلیلے سعادت سمجھیں گے اور شراب کو دوسرا نام دیں گے شربت کا نام دیں گے روح ازرا کا نام دیں گے شربت شیرین کا نام دیں گے کوئی نام دیں گے اب مسئلہ یہی ہو گیا یعنی گناہ کو وہ نیکی کا نام کو نوان دیں گے اور نیکی کا لیول اس پر لگائیں گے لوگوں کے سامنے اس کو پیش کریں گے اللہ تعالیٰ اس گناہ کی نوست اور اس کا احساس ان کے دلوں سے ختم کر لے گا مسئلہ یہاں پر یہی ہوا ہے میرے بھائی جان کہ جو اپنی جہالت ہے ناوہ کتیت ہے اپنی ہواست ہے اور جس طرح آدمی پوڑا ہے اور نابینا ہے وہ اپنی پوڑا پر کو جانتا نہیں ہے کہ میں خود نابینا ہوں اس کو تو جانتا نہیں ہے لیکن سامنے والا کوئی اللہ کا بندہ ہے اللہ نے سامنے والا فراسط اس کو دیو و بصیرت دی ہے اس کو کہتا ہے کہ وہ جنگلی میں ناوافق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آدمی پسلے کر لے کہ ایک آدمی بیٹھ کر کے انسان بن کر کے مسلمان بن کر کے سنت کا تابع بن کر کے نجاتت کے اپنے آپ کو بچا کر کے اللہ تعالی نے اس کو ایسا لباس پہنائیا کہ جو نبیوں والا لباس ہیں شرمزہ اس کے اندر چھوٹی ہی ہے وہ بیٹھ کر کے پیشاک کرتا ہے بیٹھ کر کے قضاء حاجت کرتا ہے یہ جنگلی ہے اور ایک وہ ہے کہ بیٹھتا ہے تو پتلوں پیچھے سے نکلتا ہے اور دیکھ بھی نہیں سکتا بٹن کھولا کھڑے 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 پیشاک کرتا ہے یہ آدمی بڑا کانش مرے ہو جنگلی ہے آپ میرے اوٹھوں سمجھ رہے ہیں میں گولوچی میں شروع ہو جاؤں میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدمی کھڑے ہو کر کے پیشاک کرتا ہے اور اس کو اتنی تفیق نہیں ملی ہے وہ اپنی شرمزہ کو سپا ہے ہم نے جانوروں کے اندر دیکھا ہے کہ جانور میں اس قسم کے ہوتے ہیں گدہ سب سے بڑاتے لیا ہے خندیر سب سے بڑاتے لیا ہے گدہ اس قبیر وہ کھڑے اوپر کے عیسیٰ یہاں سے گزرتے ہوں گے وہ جھتی کریں گے لیکن پھر کچھ آیا ہے قریب سے لوگ جائیں گے تو وہ بھاگ جائیں گے کتا اور کٹی جھتی کریں گے سب سے بے غیر خندیر میں خندیر آپس جھتی کریں گے وہ سب سے زیادہ بے ہیا اور گیشارم ہے باقی ہے کہ جتنے بھی جانور ہیں وہ چائے بکرہ ہو بکرین ہو گنبا ہو گنبی ہو گائے ہو بیر ہو اونٹ ہو اونٹی ہو جس کے دل کا بھی جانور ہو اس کے دل کو آپ نے دیکھا ہے اللہ تعالی نے اس کو جو دنبیاں شرمگاں کو چھپانے کے لئے بس آقا کہ مائے گائے اور مہدنس کو اس کو بھوڑ لیتا ہے اس کی بودھ مکالتا ہے وہ گائے اور بھید کچھ بودھ چھپانے کی دوشش کرتی ہے اپنی بچے کے لئے تو وہ مائے بھی یہ کرتا ہے کہ اس کے دل کو اٹھا کرتی اس کے دل کو مروض آئے